دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان میں افتیار کے وقت کا وظیفہ یعنی کہ افتیار کے وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں تسام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل آئی ایس ورلڈ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں افتیار کے وقت کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے یہ عمل آپ کو افتیار سے پانچ سے دس منٹ پہلے کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے یا آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی پیارے دوستوں رمضان و مبارک میں افتیاری کرنے کے بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افتیار میں جلدی کریں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں بہت پسند ہیں آخری وقت میں سہری کھانا سورج ڈوبتے ہی افتیار کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں وقت پر روزہ افتیار کرنا نہ صرف بے شمار فضائلوں اور روحانی برکتوں کا حامل ہے ولکہ اس وقت کی فضیلت یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افتیار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ افتیاری سے کچھ دیر پہلے یہ اللہ پاک کے ناموں کا عمل کرنا ہے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کے یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کا نام 101 مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر وہی درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی یہ عمل آپ کو افتیار سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنی ہے جو بھی دعا مانگو گے جو بھی حاجت آپ کی ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی تو آپ لوگ ایک بار اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے اور تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے آج کے لیے وسط نہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ